مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی صیراج صاحب کو کہ وہ مخصر وقت لیے تشریف لائیں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی صیراج نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تصور شہن شاہ کونین کا دل میں میرے بسد احترام آ گیا نتکو کے بوسے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا وَدَانَ عِسْتُبُ الْخَتْمَ الرَّسُ الْمَولَاِ جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وَادِیِ سِینَان نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا شہبِ صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتم آلیہ مہمانِ خصوصی قائدِ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب عالمی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کے قائدین آج کا یہ عظیم الشہان اس بادشاہی مسجد میں تاریخی ختمِ نبوت کا آن فرنس میں اجتماع جو کہ حضرت مولانا پیرِ طریقت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتم آلیہ کی زیرِ قیادت اور در حقیقت ان کی زیرِ سر پرستی منقد ہو رہا ہے میں عالمی تحفظِ ختمِ نبوت کو انٹرنیشنل ختمِ نبوت مومنٹ کے ورلڈ سیکٹری جنرل ہونے کی عصیت سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے اپنی قیادت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اس طرح مولانا محمد مکی حجازی صاحب اور تمام آقابرین کی طرف سے اور امت کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ناکابرین کی قیادت میں عالمی سطح پر باطل قوتوں کا مکمل تاکب کریں گے انشاءاللہ میرے دوستہ برادران اسلام میرے پاس وقت صرف پانچ منٹ ہے میں اپنی تقریز کو سمیٹھتے ہوئے جب بتانا چاہتا ہوں کہ سا ستمبر انیس سو چھلتر کو جب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو اس کا سہرہ مفتی عظم مفکر اسلام ہم حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ لے کے سراتہ ہے اور آج کہتے جمیعت مولانا فضروان بیٹھے ہیں میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ جس قانون کو ہمارے اقابر مفتی عظم صاحب کی قیادت میں وہاں پارلیمنٹ میں قانون بنا کر گئے ہیں کوئی بھی امریکالال کوئی بھی شخص کوئی بھی حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے کوئی مسلم لیگ آ جائے اس کی حکومت ہو کوئی حکومت بھی اس قانون کو نہ تو امنور کر سکتی ہے نہ ترمیم میں لاسکتی ہے کیونکہ ہماری قیادت آج بھی اس حملی کے اندر موجود ہے www.shahid-e-islam.com میرے دوستو لاہر کی یہ سرزمین جس پر 1953 میں دس ہزار آدمیوں سے زیادہ یہاں پر ختم نبوت کی جس جذبے کے ساتھ خون پہایا گیا تھا میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے یہ بات علام ملانا چاہتا ہوں کہ جب گزشتہ حکومت نے سن انیس سے دو دو ہزار چار میں ووٹر لیفٹ کے اندر قادیانیوں کو یعنی مذہب کا خانہ ختم کرنے کے لئے کہا تو مولانا فضل رحمان صاحب نے اسلام آباد میں All Parties Conference کی صدارت کر کے یہ بات ثابت کرا دی تھی کہ کوئی بھی شخص اس قانون کا امنمنمہ نہیں لاسکتا اس لئے ہم مایوس نہیں ہیں عالمی سطح پر ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کسی عدالت میں قادیانی چلے جائیں وہ اپنے آپ کو کسی یہودی اور عیسائی عدالت میں بھی مسلمان ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے عقابر سید امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مولانا احسان عمد شجابادی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ اس طرح سے حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد جوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اور پھر اس کے بعد ہماری قیادت زہر سرپرستی مولانا خان محمد صاحب پیر تریکب دامت برکات و مالیہ جن کے فردندے اور جمن یہاں تشریف فرواں ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ان اپنے ان بذرگوں کی قیادت میں اپنی اس جمعیت کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نبوت کے اس محاض پر اتحاد کے جھنڈے کے نیچے ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اسلام زندہ بات تو اسلام اسلام تاج اتخت ختم نبوت زندہ بات قادیانیات شہید اسلام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اسلاحی بیانات اس لئے اللہ باگ جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا کل اطیر اللہ والرسول www.shaheedislam.com